آج بناتے ہیں پونے کی فیموس مینگو مستانی کی ریسیپی تو جیسے کہ گرمیوں کا سیزن آگیا ہے بچوں کی بھی چھوٹیاں ہو گئی ہیں تو سارا دن کھانے کی کچھ نہ کچھ ڈیمانڈ رہتی ہے تو آج بناتے ہیں یہ تھنڈی تھنڈی مینگو مستانی کی ریسیپی جو بہت زیادہ ٹیسٹی ہے تو اس کے لئے میں نے یہاں پر ایک آم لے لیا ہے آم اچھا پکا ہوا ہونا چاہیے تو میں نے یہاں پر سفیدہ آم کا یوز کیا ہے تو آم کو چھیل لیں گے اس کے بعد اسے ایسے رفلی ہی چاپ کر لیں گے کھٹا آم نہیں ہونا چاہیے میٹھا آم کا ہم یہاں پر یوز کریں گے تو یہ آم کافی زیادہ میٹھا تھا تو اچھے سیسے کٹ کر لیتے ہیں اسے ڈال دیتے ہیں مکسی کے جار میں اور اس میں ڈال دیں گے ہم تین چمچ چینی تو جتنی آپ کو زیادہ میٹھا یوز کرنا ہے اتنا آپ زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ ایک دم پرفیکٹ میزرمنٹ تھا اس مینگو مستانی کے لیے تو اس میں ڈال دیتے ہیں ہم ایک گلاس دودھ تقریبا یہ دو سو سی ٹھائی سو ایمل کے آس پاس دودھ ہے اور ایک دم چیلڈ دودھ لیا ہے کیونکہ میں اس میں برف کا یوز نہیں کروں گی اس میں ڈال دیا ہم نے پلکل چیلڈ دودھ اور اسے ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں دو منٹ کے لیے مکسی میں چلا لیں گے اور اس کا ایک مینگو شیک ریڈی ہو چکا ہے تو گلاس میں اسے بھر دیں گے تھوڑا سا بیچ میں ڈالیں گے ہم اس میں ونیلا آئس کریم یا آپ مینگو آئس کریم بھی یوز کر سکتے ہیں جو آپ کو آئس کریم پسند ہے وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں تھوڑے سے یہاں پر بلکل باریک باریک مینگو کٹ کر بھی ڈال دیئے ہیں اور تھوڑے سے یہاں پر میں نے بادام کو ڈالا ہے بادام کو بھی کٹ کر کے اس میں ڈال دیں گے یا جو آپ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ اس میں کاجو بھی ڈال سکتے ہیں ٹوٹی فوٹی بھی ڈال سکتے ہیں کشپش بھی ڈال سکتے ہیں تو اوپر سے دوبارہ سے بھر لیں گے گلاس کو پورا نہیں بھریں گے اور تھوڑا سا کم رکھیں گے اور اوپر سے اس میں دوبارہ سے وہی ہم repeat کریں گے تھوڑے سے مینگو کے چنگس تھوڑے سے بادام تھوڑے اور آئس کریم کی کیوپ تو یہاں پر میں نے ونیلا آئس کریم کا یوز کیا ہے آپ کوئی بھی آئس کریم بھی یوز کر سکتے ہیں تو پانچ منٹ میں بن جانے والی یہ ٹیسٹی سی ریسپی آپ اس گرمیوں میں ضرور ٹرائے کیجئے گا ہر ٹائم بچے کچھ نہ کچھ الگ مانگتے ہیں تو آپ اسے ضرور ٹرائے کر سکتے ہیں بہت زیادہ ٹیسٹ ہی لگتی ہے تو ریڈی ہو چکی ہے ہماری ریسپی اسے ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا جلدی ملتے ہیں ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کیلئے بابائی ٹیک کیئر ٹیسٹ ہی لگتا ہے